بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم محزز کاشکر بھئیوں میں ہم ایتیسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایتیزون 5 یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم بات کریں اپنی دھان کی فصل کو آخری پانی کب دینا دے اس کے بعد تاکہ ہم لوگ پانی دینا بند کھاتے دیکھیں دوستو سب سے پہلی بات ہی ہے کہ جب دھان کی فصل منجر نکال رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھور لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ جب منجر کے اوپر لگے دانیں ملکنگ سٹیج میں ہوتے ہیں یعنی جب ان کو دبایا جاتا ہے تو ان سے دودھ نکالتا ہے تو ان دونوں سٹیج کے اوپر یعنی ایک سٹیج وہ کہ جب سٹے کے اوپر بھور لگا ہوا ہو اور دوسرا وہ سٹیج کہ جب سٹے میں دانیں ابھی دودھیا پانے ہیں تو اس وقت آپ کی فصل کو بہت ہی شدید پانی کی ضرورت ہوئی ہے اگر آپ اس وقت اپنی فصل میں پانی کی کوئی کمی بیشی کریں گے اپنی فصل کو سوکڑا دیں گے تو آپ لوگوں کی دھان کی پیدوار میں بہت ہی زیادہ کمی آسکتی ہے پیدوار بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا یہ دو سٹیج یعنی جب منجر کے اوپر بھور لگے ہوئے ہوں اور اس کے علاوہ جب منجر کے اوپر دانیں ملکنگ سٹیج میں ہیں اس وقت آپ لوگوں نے کوشش کرنے اپنی فصل کو پانی کی کمی نہیں ہونے دیں تاکہ اس کے اوپر دانیں پوری تعداد میں بنیں کوئی دانہ سائز میں کم نہ ہو اور اس کی بھرائی مکمر ہو جائے اگر ان دونوں سٹیج سے آپ لوگوں کی فصل آگے جا چکی ہے یعنی اب آپ اپنی فصل کے اوپر لگے جو سٹے ہیں سٹے میں دانے کو دباتے ہیں وہ آپ لوگوں کو سخت لگتا ہے اس سے دودھ نہیں نکلتا تو پھر آپ اپنی فصل کو پانی نہیں لگا سکتے اگر کیونکہ چاول کی فصل جو ہوتی ہے وہ اوپر سے دانے جو نہ پکنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور اوپر والے دانے پکے ہوئے ہوتے ہیں نیچے والے ابھی سبز کلہ ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ ان نیچے والے سٹے کے پورشن کے اوپر لگے دانوں کو تبائیں اگر وہ سخت لگتے ہیں آپ کو تو پھر آپ لوگوں کو اپنی فصل میں پانی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ان سے ابھی دودھ نکلتا ہے تو پھر آپ اپنی فصل کو آخری پانی لگا سکتے ہیں اس کے بعد پانی لگانا بن گا لیکن بھور کی حالت میں اور ملکنگ سٹیج میں کہ جارت دانے سے دودھ نہیں کر لوں کبھی بھی گلتی نہیں کریں اگر ان دونوں سٹیج کے اوپر آپ اپنی فصل میں پانی کی کوئی کمی پیشی کرتے ہیں اپنی فصل کو سوکڑا دیتے ہیں تو آپ لوگوں کی پوری فصل کے اوپر لگائی کی محنت ضائع ہو سکتی ہے اور پیدوار بہت ہی بھوری طرح مداثر ہو سکتی ہے لہٰذا آخری پانی اس وقت لگائیں آپ لوگ کے جب ان سے دودھ نکل رہا ہو سٹیج کے اوپر دانوں سے اور جب یہ دانیں سخت ہو جائیں تو پھر آپ اپنی فصل کے اوپر پانی لگانا بند کر سکتے ہیں اس سے پہلے پانی لگاتے رہے معمول کے مطابق ہاں اس طرح ہے کہ آپ وہ رکبے کہ جہاں پہ پانی لگاتے ہیں دو دو دن تین دن پانی کھڑا رہتا ہے اور رکبوں میں پانی چاسپ نہیں ہوتا تو وہاں پہ آپ لوگ وقفہ کر سکتے ہیں یعنی جب بور کی حالت میں ہوتی تو اس کو پانی دیں پھر ایک دن کا وقفہ کریں دوسرے دن پانی دیں اسی طرح جب ملکنگ سٹیج میں آتی ہے آپ لوگوں کی فصل ایک دن پانی دیں اور ایک دن وقفہ کر لیں تاکہ ویتر کنڈیشن میں جنا آپ لوگوں کی فصل دیں لیکن اس سٹیجز کے اوپر آپ لوگوں نے اپنی فصل میں کسی قسم کا پانی کی کوئی گمی پیشی یا سوکڑا وغیرہ نہیں دینا اور پانی کو باندھ اس وقت کرنا ہے کہ جب آپ لوگوں کی فصل کے اوپر والا جو سٹا ہوتا ہے وہ دو حصے بلکل پک جائے اور نیچے والا جو اس کا پورشن ہوتا ہے وہاں پہ لگے دانوں سے دودھ بھی نہ نکلے اگر وہ سخت ہو چکے ہوں تو پانی آپ باندھ کر سکتے ہیں لیکن اگر نیچے والے دانوں میں دودھ نہیں کردائے ان کو آپ لوگ جیسے دباتے ہیں تو پھر آپ اپنی فصل کو آخری پانی لگا سکتے ہیں